روز نگر جبکہ دیگر چار طلبات اور دونوں رکشہ ٹرائیورز بھی شدید زخمی ہو گئے ناشوں اور زخمی طلبات کو ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ریس کیو حکام کے مطابق حادثہ رکشہ ٹرائیورز کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا پتوکی میں شدید دھند کے باعث دو مختلف ٹریفک حادثات میں نو افراد زخمی ہو گئے پتوکی میں شدید دھند اور حد نکاح انتہائی کام ہونے کی وجہ سے دو مختلف مقامات پر ٹریفک حادثات پیش آئے جس میں نو افراد زخمی ہو گئے پہلا حادثہ ملتان روڈ ٹال پلاسہ ساجوال پاٹک کے قریب پیش آیا جس میں رینالہ خور سے مانگا منڈی آنے والی سکائی ٹیکسٹائل فیکٹری ملازمین کی دو بس ٹرک سے ٹکرا گئی حادثے میں پانچ فیکٹری ملازمین سخمی ہو گئے جبکہ دوسرا حادثہ ملتان روڈ پونکینی کی موٹر ویک کے قریب پیش آیا جہاں اے پی وی مسافر وین پاک پتن سے لاہور جا رہی تھی کہ گاڑی کی اچانک بریک نہ لگنے کے باعث آگے جاتے مسدے سے ٹھکرا گئی حادثے میں چار مسافر زخمی ہو گئے واقعے کی طلاب پر ایس کیو ون ون ٹو ٹو کی امداری ٹیمز موقع پر پہنچ گئی اور تمام زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال پتوکی اور ٹراما سینٹر پھول نگر منتقل کیا گیا جپالپور قصور روڈ پر دھن کے باعث مینی برس سڑک کنارے کھڑے مسدے ٹرک سے ٹھکرا گئی پانچ افراز زخمی اسپتال منتقل فخر ٹون کے قریب قصور روڈ پر مینی برس سڑک کنارے پر کھڑے مسدہ ٹرک سے ٹھکرا گئی جس کے ندیجے میں پانچ افراز زخمی ہو گئے اطلاع ملنے پر دو ایمیلینسز اور فائر ایس کیو ویکل جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور ریس کیو ٹیمز نے ایک زخمی کو موقع پر ہی ابتدائی ٹی بی امداد فرام کی جبکہ چار زخمیوں کو ابتدائی ٹی بی امداد فرام کرنے کے بعد ٹی ایس کیو اسپتال دیپالپور منتقل کر دیا گیا ریس کیو حکام کے مطابق حادثہ دھن کے باعث پیش آیا حاصل پور کے تھانہ سیٹی کی حدود سے نوجوان شخص کی ناش برامن ابتدائی تحقیقات کے مطابق نوجوان کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا حاصل پور کے تھانہ سیٹی کی حدود بستی ارائیہ کے محلی کا نیچی ٹاؤن سے نوجوان شخص کی ناش برامن ہوئی ابتدائی تحقیقات کے مطابق نوجوان کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا نوجوان کی شناک محمد عمران سے ہوئی ہے لیکن تحال موت کی کوئی مستند وجہ معلوم نہ ہو سکی واقعے کی اطلاع ملنے پر تھانہ سیٹی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر ناش کو اپنی تحویل میں لے کر تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال میں منتقل کر کے کاروائی کا آخاص کر دیا گیا بہاول نگر میں خاد مافیا بے لکام سرکاری نرخوں پر خاد کی ادم دستیابی پر ڈھیلرز اپنی ریٹ مقرر کر کے کسانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے پجاب کے دیگر شہروں کی طرح بہاول نگر میں بھی خاد کی سرکاری نرخوں پر ادم دستیابی کے باعث ملکی معیشت میں ریڈ کی حدیث سمجھی جانے والی کسانوں کو جہاں شدید مشکلات کا سامنہ ہے تو دوسری جانب گندم کی پیداوار میں بھی کمی کے واسعہ امکانات نصر آ رہے جبکہ خاد ڈھیلرز نے سرکاری نرخ کی بجائے خود ساکتہ ریٹ مقرر کر کے خاد بلیک میں فروخت کرنا وطیرہ بنا لیا ہے ڈھیلر خاد بارہ سو سے پچیس سو روپے اصافے کے ساتھ بلیک میں فروخت کر رہے ہیں جس سے عام کسانوں کو گندم کی ووائی میں شدید مشکلات کا سامنہ ہے دوسری جانب متعدد مقامات پر گندم کی کاشت کے بعد فصل کی بہترین پیداوار کے لیے یوریا خاد کی اشید ضرورت ہے جو کہ ظلہ بھر میں نائیاب ہو چکی ہے جبکہ انتسامی افسران حکومت کی جانب سے کسان دوست پالیسی پر عمل درامت کی بجائے خاد مافیا کے ساتھ بے بس نصر آ رہے ہیں حکومت کی جانب سے شہر پہاول نگر کسی رکبے کی تعداد والا شہر کے لیے صرف ایک پوائنٹ قائم کیا گیا جو اونٹ کے موں میں زرے کے برابر ہے مہبرانی اسمبلی آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے متناصہ خیر آئینی اور خیر قانونی فیصلے کو ریاست جمع کشمیر کی عوام مسترد کرتی ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں مصفر آباد سے مرزا شہساد کی اس ریپورٹ میں بھارتی سپریم کورٹ کے متنازہ فیصلے سے جہاں ریاست جمع کشمیر کے دونوں اطراب بسنے والے کشمیری سراپا اتجاج ہیں وہاں ہی ممرانی اسمبلی آزاد کشمیر نے یو این نو آفس میں مضمتی قراردات پیش کی ہے بھارتی سپریم کورٹ کے متنازہ فیصلے کے حوالے سے ممرانی اسمبلی کا کیا کہنا ہے آئیے انہی کے زبانی جانتے ہیں ہم اس کی نظامت کرتے ہیں اس کو کنڈم کرتے ہیں اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ایک تو یہ اکواندہ کی قراردوں کے نقیز ہے پر دوسرہ یہ اندوستان کی اپنے آئین کے بھی خلاف وردینوں نے کی ہے اور ایک بات اس سے حفاظہ ہو گیا ہے کہ جو کشمیر اور جمہور کشمیر اور دوسرہ جو سوکر ایک سیکشن تھا اس میں بھی یہ ختم ہو گیا ہے بنیادی طور پر یہ یو این سکورٹی کونسل کے فیصلوں کے مغایر ہے یہ فیصلہ بنیدرستان اور پاکستان دونوں یو این چارٹر کے طرح دوس کے ممبر ہیں اور یہ کوئی بھی ان کی حکومت یا کوئی عدالتی فیصلہ انٹرنیشنل آگر پر آبی نہیں ہو سکتا لیدہ یہ غیر آئینی اور غیر کرنوی فیصلہ اس کو کشمیری دونوں طرف سے مصرد کرتے ہیں اور ساری دنیا جو بھی لوگ ہیں جو آزادی کی جدد و جدد و مصروف ہیں ان کے لیے یہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہے مخوضہ جمہور کشمیر کی شناف کو لوگوں نے خون دے کے قائم رکھا ہوا ہے چھے لاکھ لوگ جانتے چکے ہیں تو یہ وہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو یہ سارا ہسپیلز کا حیات نو کا پروجیکٹ ہے جس کو ہم نام دیا ہے ہم نے جس کے اوپر تمام ہسپیلز جو پرانے ہیں ان کو برینڈ نیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہوفلی یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں جن سے جگر کا سلسلہ آگے بڑھاتی ہوئے آپ کو بتائیں کہ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپیتال پیپلا میں سینٹری ورکرز تین ماہ سے تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر پریشانی سے دو چار ہیں اس حوالے سے تفصیلات پیپلا سے جو حضری محمد عاصف ارائین کی اس ریپورٹ میں جھاڑو پوچا کرتے یہ نوجوان تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپیتال پیپلا میں نیجی کمپنی کے سینٹری ورکرز ہیں جو عرصہ تین ماہ سے تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر فاکہ کشی پر مجبور ہیں نیجی کمپنی کی جانب سے آئے روز تنخواہوں کی فراہمی کو لے کر نیت نئی تاریخ دی جاتی ہے ملازمت کو کھو دینے کا خوف نیجی کمپنی کے سینٹری ورکرز کو کیمرے پر نہیں آنے دیتا سینٹری ورکرز نے کیمرہ پر نہ آنے کی شاد سے بتایا کہ نیجی کمپنی شروع دن سے ہی تنخواہوں کو لے کر غیر سنجیدہ ہے پیسے بھی جیب میں نہیں سینٹری ورکرز نے نگران حکومت اور سیکٹری ہیلت سے معاملہ کا نوٹس لے کر تنخواہوں کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ منت ساجد رسول کے ساتھ چودری محمد آسفر آئیں روز نیوز تحصیل پر پلانزل امیہ والی سائی والمی مرکیوں کی علاشوں سے کھلا آئیل تیار کرنے والا یونٹ پکڑا گیا دو ہزار پانچ سو کلو گرام مزرسیت کھلا آئیل ثابت فیٹ رینڈرنگ یونٹ مالکان کے خلاف ایف آئی آر تارچ مزید تفصیلات جانتے ہیں سائی وال سے ارشد فریدی کی اس ریپورٹ میں پنجاب فورڈ اتھارٹی کی ویجلنز کی خفیہ اطلاع پر گلشن حبیب بائی پاس سائی وال میں فی ٹریڈرنگ یونٹ پر کاروائی کی گئی ملزمان مردہ اور ناقابل سراغ مرگیوں سے کھلا آئیل تیار کر رہے تھے فورڈ بزنس مالگان فورڈ لائسنس کے بغیر غیر قانونی خوراک کا کاروبار کر رہے تھے فورڈ سیفٹی ٹیم نے ممنوع آئیل زبط کر کے ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی کھلے آئیل کی سٹوریج اور فروخت پر مکمل طور پر پابندی ہے اس موقع پر پنجاب فورڈ اتھارٹی کا شہریوں سے کہنا تھا کہ وہ مزرے صحت آئیل تیار کرنے والے اناثر کی نشاندہی ہیلپ لائن وان ڈبل ڈو ڈو ڈری پر دیں تاکہ بروقت کاروائی عمل میں لاکر ان کا کلا کما کیا جا سکے ارشد فریدی روز نیوز سہی وال رنالہ خورد شہر کے مختلف علاقوں میں سٹریٹ لائٹس کی خرابی کا مسئلہ روز نیوز کی خبر پر سی ای او عمر فاروق نے فوری ایکشن لیتے ہوئے سٹریٹ لائٹس کی مرمت کروا دی رات کو اندھیرے کے باہر شہریوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالجبار خان کی اس ریپورٹ میں روز نیوز بنا ایک دفعہ پھر رنالہ کی عوام کی آواز گزشتہ دنوں روز نیوز نے شہر بھر میں سٹریٹ لائٹس کا مسئلہ جاگر کیا تھا جس پر سی او عمر فاروق نے شہر بھر کی تمام لائٹس کو چالو کروا دیا اور گری کھمبو کو دوبارہ سے رپے کر کے لگا دیا گیا ہے یہ معاملہ جب سامنے آیا تو تحصیل پریس کلپ کے اس کو جاگر کیا اور بل مشافہ اسسٹن کمشنر رنالہ خرد زیہ اللہ چودری اور سی او رو عمر فاروق سے ملاقات کی اور ان کو اس معاملے سے آگاہ کیا اور اسسٹن کمشنر رنالہ خرد زیہ اللہ چودری صاحب نے اور سی او بلدیا عمر فاروق صاحب نے فوری طور پر ایکشن لیا اس پہ میں خراج تحصیل پریش کرتا ہوں آپ کو اور روز نیوز کو جنہوں نے بروقت رپورٹنگ کرتے ہوئے اور رنالہ کا یہ بڑا پرابلم چلا رہا تھا کہ جو ہیوی ٹریفک ہے وہ رات کو اپنا سفر بچانے کے لیے اندر سے گزرتے تھے اور بے شمار جو کھمبے اور بے شمار چیزیں ایسی ہو چکی تھیں جس کی وجہ سے شہر کا بہت سے نقصان ہو چکا تھا تو میں یہاں پر سب سے پہلے خراج تحصیل پریش کروں گا روز نیوز کو اور آپ کو کہ آپ نے یہ مسئلہ ہائلائٹ کیا اور جس کا ریزرٹ آپ نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے لیکن میں آپ سے مزید انتظامیاں سے بھی یہ گزارش کروں گا تو جو ہیوی ٹریفک ہے ان کا رات کو داخلہ رنالہ خور شہر کے اندر سے بند رکھا جائے کیمبرمنٹ ٹیم کے ساتھ عبدالجبار خان روز نیوز رنالہ خور ایم ٹی آئی پولیسی بورڈ کے صوبائی شیئرمین پروفیسر ڈاکٹر سیال اسلام نے کہا ہے کہ ٹی ایچ کیو اسپطال فیس 3 کی تعمیر کے لیے اگر مطلوبہ فانڈز فراہم کی گئی تو ایم ایم سی سمیت پشاور کے اسپطالوں پر مریضوں کا بوجھ کم ہو جائے گا انہوں نے مزید کیا کہا جانتے ہیں فصل حق کی اس ریپورٹ میں ایم ٹی آئی پولیسی بورڈ کے صوبائی شیئرمین پروپیسر ڈاکٹر زیال اسلام نے ڈی ایچ کیو اسپطال کو پیکشتری مکمل کرنے کے لیے فانڈ فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود جسٹیک ہیلڈکوارٹر اسپطال میں مریضوں کو بہتر طبی سہولیات پراہم کی جا رہی ہے ڈی ایچ کیو اسپطال میں نوت و میرشدہ پرائیویٹ ٹرومز کے پتاہی تقریب کے موقع پر پالیسی بورڈ کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ ڈی ایچ کیو ٹیجنگ اسپطال زلہ کا سب سے بڑا اسپطال ہے پرائیویٹ ٹرومز سے مریضوں کو صحت کی جدید سہولیات میستر ہوں گی ہسپطال کے ایمز ڈاکٹر جاوید اکبال نے کہا کہ ستاون پرائیویٹ ٹرومز جدید سہولیات سے آراستہ ہے اس منصوبے کی تکمیل سے ڈیسٹیک لیول پر ریڈی ایچ کیو کو صوبہ بر میں اس قدر بڑی تھے دادبے مریضوں کے لیے پرائیویٹ ٹرومز مہیا کرنے کا احساس حاصل ہو گیا ہے ہم نے ابھی یہ سٹارٹ کر رہے ہیں پرائیویٹ ٹرومز اس میں سارے فیسلیٹی پروائیڈڈ ہوں گے جتنی بھی مریض سرجیکل کے میڈیکل گائنیز جتنی بھی پیشنٹ ہوگے اس کو فیسلیٹیٹ کروالیں گے پرائیویٹ ٹرومز کے اپروچ ملٹیپل سورسز سے سٹیرز بھی ہے اور ساتھ جوہے نہ ریم بھی اویلیپل ہے اور ساتھ جوہے نہ لپ بھی اویلیپل ہے انفرسٹکچر میں ہم نے روم اپگریٹ کی ہوئے اور انشاءاللہ مارکٹ ویلو سے اور مردان میڈیکل کمپلس کے اس کی جتنی بھی ریٹس ہوں گے اس سے کم ہوں گے پروپیسل ڈاکٹر زیول اسلام نے کہا کہ ڈیج کی ہسپتال کو پیکجڈی کی تعمیر کے لیے مطلوع فنڈز پراہم کی جائے تو یہ ہسپتال ہر قسم کے تیب سہولیات مریضوں کو پراہم کرے گا اور ریپل مریضوں کی تعداد میں کمی آئے گی فضل حق روز نیوز مردان زفر آباد میں صحافیوں کا قانون ساز اسمبلی کے سامنے احتجاجی مسائرہ صحافیوں نے قانون ساز اسمبلی کے داخلی دروازے پر درنا دے دیا صحافیوں نے حد کے عزت کے قانون کو پیش کیے جانے پر شدید احتجاجی مسائرہ کیا مسائرین کا کہنا ہے کہ نیا قانون عوام سے آزادی ایزار رائے چین نے اور صحافیوں کی آواز ختم کرنے کے لیے لائے گئے آوازیاں رہ کے احتجاجی دھرنے کی کال مرکزی ایوان صحافت مزفر آباد نے دی ہے جبکہ دھرنے میں دیگر تنظیموں کے نمائنکان بھی شریک ہوئے کٹاس راج میں ہندو یاتریوں کے کافلوں کی آمد تین روز تک ایک سو پچاس سے سائد ہندو یاتری اپنی مذہبی رسموات ادا کریں گے لیپٹی کمیشنر نے زلہ بھر کے سرکاری اداروں کے سربران کا عام اجلاس منعقید کر کے انتظامات کو آخری شکل دے دی مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد خان آقل کی اس ریپورٹ میں پچاس سے زائد ہندو یاتری اپنی مذہبی رسموات کی اڈائیگی کے لیے بیش دسمبر کو کٹاس رہا جائیں گے وہ یہاں پر تین دن قیام کریں گے اس موقع پر تلئی انتظامیہ نے ہندو یاتریوں کی آمد کے ستر میں انتظامات شروع کر دیئے ہیں ہندو یاتریوں کا کافلہ واگا بارڈر سے لاہور پہنچے گا جہاں پر مطروقہ وقف املاق کے افسران کے امراہ کٹاس راج تحسیر تو ایسیدن شاہ آئیں گے اس زمن میں ڈپٹی کمیشنر کولا تل این ملک نے کومیٹی روم میں انتظامات کے حوالے سے آرہ ستہ کے اجلاس کی صدارت کی ہے جس میں ایسیدن ڈپٹی کمیشنر ریوینیو خاور مشیر اے سی ترگنگ آشا بابر ایس پی انویسٹیکیشن راجہ ناصر علی خان انچارج ون ون ٹو ٹو ڈاکٹر اتیق ایمن خان انچارج سیول ڈیفینس چودری غلام مصطفی ایکشین بیلڈنگ عبدالغفور ایم ایس تی ایک کیو ڈاکٹر گل دراس خان سمیت زلہ بھر کے تمام سرکاری اداروں کے سربران نے بری تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر نے ہندو یادریوں کی کٹاس راج میں آمد کے سکرہ میں تمام سرکاری اداروں کے سربران کو خصوصی ذمہ داریاں سوپی بعد ازامور اکتر این ملک نے اپنے دفتر میں روز یوں سے خصوصی گفتگو کی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ بیس دسمبر سے تئیس دسمبر کے درمیان ہمارے پاس یہاں چکوال کی تحصیل چوا سید انشاہ میں کٹاس پورٹ میں ہندو یادریز تشریف لائیں گے اور اپنی کچھ مذہبی رسومات ادا کریں گے اس کے لیے ظلی انتظامیہ نے اپنے تمام انتظام مکمل کر لی ہے آج میں نے محکموں کے ساتھ ایک دیٹیل پیٹنگ بھی کر لی ہے اور ان کو ریلیونٹ انسٹرکشنز بھی دے لی ہیں سکیورٹی کے ارینجمنٹس مکمل ہوں گے ان کے آنے پر اور تمام جگہوں کے اوپر جہاں وہ اشنان کریں گے اپنی عبادات کریں گے اور اس کے علاوہ جہاں ان کے ہم نے رہنے کا اور ان کے کھانے پینے کا آرینجمنٹ کیا ہوا ہوگا وہ ساری چیزیں ہر طریقے سے ان لائن ہیں صفائی سپرائی کے لیے مجنسپل کمیٹیز کی ذمہ داریاں لگا دی گئی ہیں امرجنسی سروسز کے لیے ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور ایمبلنسز کی ڈیوٹیز بلگ چکی ہیں کنسرڈ اسسٹنٹ کمیشنرز کو کمیشنر تحسیل جوا سیدن شاہ کو ہر طریقے کی ہدایات کمیلہ ٹیم کے ساتھ محمود خان آکر رول جو شہید کانسٹیبل محمد نواز شہید کانسٹیبل لیاقت علی کی برسی کے موقع پر پولیس دستے کی شہدہ کی قبروں پر حاصری اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فیصلہ بات سے محمود احمد کی اس ریپورٹ میں شہید کانسٹیبل محمد نواز شہید کانسٹیبل لیاقت علی کی سلانہ برسی کے موقع پر پولیس کی سرکاری عزاز کے ساتھ سلامی اور فیملی سے ملاقات آئی جی پنجاب ڈاکٹر محمد عثمان انوار کے حکامات کے مطابق سی پیو فیصلہ بار کیپنٹ نٹائر محمد زیا کی ہدایت پر فیصلہ بار پولیس کی جانب سے تھانہ سٹی تاندلیہ حوالہ کے سب انسپیکٹر محمد شفیقی پولیس دستے کے حمراہ شہید کانسٹیبل محمد نواز کی سلانہ برسی پہ شہید کی قبر پر حاضری انچارچ انویسٹیگیشن صدد تاندلیہ حوالہ نے پولیس دستے کے حمراہ شہید کانسٹیبل لیاقت علی کی سلانہ برسی پہ شہید کی قبر پر حاضری دی شہدہ کی قبروں پر پور چڑھائے فاتح خانے کی شہید کانسٹیبل محمد نواز شہید کانسٹیبل لیاقت علی تھانہ بالی کے علاقہ میں درانے ڈوٹی ڈاکوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے سی پیو فیصلہ بار کا کہنا تھا شہدہ فیصلہ بار پولیس کا فخر ہے کسی بھی خوشی گمی میں شہدہ کی فیملی کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود احمد روز نیوز فیصلہ بار ویجنل کمیشنر میرپور خاص فیصل احمد اکیلی کا گورنمنٹ پولیٹک ٹیکنیکل انسٹیوٹ میرپور خاص کا اچانک دورہ انسٹیوٹ کے فسیکس لیب کمپیوٹر لیب الیکٹرک لیب ورکشاپ اور سیول ورکشاپ یہ خود کو میاری تعلیم کے ساتھ ساتھ فنی مہارت کو بہتر انداز میں سیکھیں تاکہ روزکار کما کر اپنی اور اپنے اہل خانہ کی کفالت کا بھی ثواب بن سکیں انہوں نے وسید کہا کہ وہ سندھ حکومت کی جانب سے قائم کردہ اس ادارے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور فنی تربیت پر توجہ دیں اس موقع پر انسٹیوٹ کے پرنسپل محمد روپانی نے بتایا کہ یہ انسٹیوٹ یہاں کے نوجوانوں کے لیے ایک انمول توپ ہے جو کہ ان کے روشن مستقبل سے وابستہ ہے یہاں سیول الیکٹرک اور علاوہ کمپیوٹر کورسز کے سی آئی ٹی اور ڈی آئی ٹی کے کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں اور اس سال انفارمیشن ٹکنالوجی کا کورس بھی شروع کروانے جا رہے ہیں مگر یہاں ٹیچنگ سٹاف کی کمی ہے ادارے میں جو بھی تجرباتی مشینز بھی موجود ہے وہ آج کے دور کے مطابق نہیں جس پر ڈیویجنل کمیشنر نے پرنسپل کو ہدای کیا ہے کہ ادارے میں فنی تعلیم کے روشان کے اصافے کے لیے سیبجیکٹ کی اہمیت اور حفاظیت کے مطالق تفصیلی بریفنگ بنا کر دی جائے نکران وصیر تعلیم سن رانہ حسین شیخ کا مٹیاری کے سرکاری سکول کا اچانک دورہ نکران وصیر تعلیم سن رانہ حسین شیخ کا اچانک مٹیاری کے سرکاری سکول کا دورہ نکران سرکاری وصیر رانہ حسین شیخ نے مٹیاری پہنچ کر گومنٹ وائز ہائی سکول کا دورہ کیا اور سکول میں سالیات اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا سرکاری سکول کے ہیڈ ماسٹرز نے سکول کے بابت اگائی دے گی انہوں نے کہا کہ سکول کی نئی تیار ہونے والی بلڈنگ کا تعمیراتی کام جاری ہے اور جو جل مکمل ہو جائے گا اس کے بعد سرکاری سکول کے تعمیراتی کام کا بھی جائزہ لیا جنرل الیکشن کی حتمی تاریخ کے اعلان کے بعد سیاسی گہمہ گہمی شروع ہو گئی پاکستان پیپلز الائنس نے ملک بھار سے امیدوارے خڑے کرنے کا اعلان کر دیا مسیح تفصیلات میاں والی سے چودری محمد عاصف ارائن کی اس ریپورٹ میں پاکستان پیپلز الائنس کے چیف ایگنائزر چودری طاہر محمود کی میاں والی میں دھوہ دھار پریس کانفرنس صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چودری طاہر محمود کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز الائنس عام آدمی کی پارٹی ہے پاکستان پیپلز الائنس ملک بھر سے باقردار مخلص اور مہنتی امیدواران کو میدان میں اتارے گی بقائدہ انشاءاللہ بفضل خدا ہم تمام اپنی جتنی بھی میاں والی سے خوشہ بکھر سرگودہ ہو گیا مختلف ایڈیا سے ہم اپنی کمپین بھی کریں گے اور ہم اپنی ٹکٹ آورڈرز کو بھی موبلائز کریں گے اور آج سے ہم اپنی انشاءاللہ بفضل خدا مردان کے تورو ٹائپ ٹی ہسپتال میں آگائی سمینار کا اتمام کیا گیا سمینار کا مزید احوال جانتے ہیں مردان سے فصل حق کی اس ریپورٹ میں ماں اور بچے کی بہترین صحت اور نشنوما کے حوالے سے مردان تورو کے ٹائپ ٹی ہسپتال میں بینظیر نشنوما پروگرام کے زیر اختمام سماجی رویوں میں مصبت تبدیل کے انوان سے ایک آگاہی سمینار منقض ہوا اس میں اڈسک نیوٹریشن کوارڈینیٹر آبیت خان امیس ڈاکٹر گوہر زمان ہسپتال عملہ سمیت تمام سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی سمینار سے خطاب کرتے ہوئے موکرین نے ماں اور بچے کی بہترین غذاب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر دوران حمل ماں کے صحت کا اچھے طریقے سے دیکھ بال کیا جائے تو جب ایک ماں اور ایک بچہ سے حت من ہوگا تو معاشرے پر اس کے مصبت اثرات مرتب ہوگا جن لوگوں کی ایمان کے حد تک یقین کا یہ عالم ہو کہ وہ زخمی حالت میں بھی اس بسرے سے اٹھ کے لڑنا چاہتے ہیں تو جو حملہ آور ہیں ان بدبختوں کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جنگ آپ آلڑی ہار چکے ہیں انشاءاللہ یہ جنگ جیتی ہوئی ہے اور یہ ریاست پاکستان نے جیت لی ہے یہ لڑائی صرف اس کا اعلان ہونا باقی ہے اس کے وقت کا تائین ہونا باقی ہے اس بیچ میں کہیں ہمیں نقصان ہوگا کہیں دشمن کو نقصان ہوگا لیکن ہاری ہوئی جنگ وہ لڑ رہے ہیں جیتی ہوئی جنگ ہم لڑ رہے ہیں الحمدللہ اس جیتی ہوئی جنگ کے سنگ جو لوگ ہیں وہ اس جہان میں بھی اور آنے والے جہان میں بھی سرخوروں ہیں وہ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اور اس کے ترگاہ میں ہارس کے طور پہ اپنی سرزمین کے حفاظت کرنے والے کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ خوارج جتنے ہیں یہ دنیا بھی ان کی جو ہے برباد ہو گئی ہے اور آنے والے دنیا میں بھی ہمیں یقین کامل ہے کہ اسفلہ سافلین ان کا مقام ہوگا یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے والے لوگ ہیں علماء حق ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں علماء حق امن کے ساتھ کھڑے ہیں علماء حق پورے کی پورے معاشرے کے ساتھ کھڑے ہیں کس سے لڑ رہے ہیں خوفزادہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں موت سے ڈرانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی خوفزادہ نہیں ہوگا جتنی دیر تک لڑنا چاہتے ہیں یہ خواہش اور یہ زد بھی پوری کر لیں کئی ہزار ہمارے شہید ہوئے ہیں کئی ہزار تیار ہیں اس کے لیے نو سرینڈر نو ریٹریٹ یہ ایک حملہ کریں گے ہم دس قدم آگے بڑھائیں گے یہ دس قدموں کی طرف آئیں گے ہم سو قدم آگے بڑھائیں گے یہ یاد رکھیں آج میں ہوں میں کل مارا جاؤں گا یہ آ جائے گا یہ مارا جائے گا کوئی اور آ جائے گا یہ جنگ جیتی ہوئی لوگوں کی ہے اور ہم جیتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت شکریہ انشاءاللہ پاکستان زندہ بات نگران وزیراعظم انوارالحاق آکڑ کی میڈیا سے گفتگو ان کا کہنا تھا کہ دہشتگرد ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں ہم جیتی ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں دہشتگرد جتنی دیر جنگ لڑنا چاہتے ہیں لڑ لیں روزنگر کا سلسلہ آگے بڑھاتی ہوئے آپ کو بتائیں کہ مزفرگار میں ٹریڈ فیسٹیول کا انعقاد فیسٹیول میں دعی خواتین کے ہاتھوں سے تیار کردہ اشیاء کے سٹالز لگائے گئے مزفرگار میں دعی کاروباری خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے محکمہ سوشل ویل فیئر آفیس میں ٹریڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا فیسٹیول کا افتتہ ڈیپٹی کمیشنر مزفرگار میان عثمان علی نے کیا ٹریڈ فیسٹیول میں دعی کاروباری خواتین نے دستکاری گورنمنٹس اور خانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے سٹالز لگا رکھے تھے سٹالز میں خواتین اور فیملیز نے پڑی تعداد میں شرکت کی فیسٹیول میں شریک مرد و خواتین شرکہ نے دعی کاروباری خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقل کیے گئے ٹریڈ فیسٹیول کو سرحا اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویل فیئر کا کہنا تھا کہ محکمہ سوشل ویل فیئر شہری خصوصاً دعی خواتین کی بحبود کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہے ہیں اور ٹریڈ فیسٹیول اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ٹریڈ فیسٹیول کے موقع پر فیملیز میوسک اور جھمار ڈانس اور دیگر تفریص اور گرمیوں سے بھی لطف اندوز ہوتی رہی پنسرہ انٹرچینج پر کسٹم انٹیلیجنس کی بڑی کاروائی کسٹم انٹیلیجنس نے گیارہ کروڑ پچاس لاکھ روپے مالیت کا سمگل شدہ ٹرائی فروٹ پکڑ لیا پنسرہ انٹرچینج پر کسٹم انٹیلیجنس کی بڑی کاروائی کسٹم انٹیلیجنس نے گیارہ کروڑ پچاس لاکھ روپے مالیت کا سمگل شدہ ٹرائی فروٹ پکڑ لیا ٹرک میں ایکیس ٹن امریکن بادام پانچ ٹن ایرانی پرستہ سمگل کیا جا رہا تھا امریکن بادام اور ایرانی پستہ پر سات کروڑ روپے کی ڈیوٹی ادا نہیں کی گئی تھی کسٹم حقام کے مطابق ڈرائی فروڈ کو کوئیٹا سے سمگل کر کے فیصل آباد کی مارکیٹ میں لایا جا رہا تھا کسٹم حقام نے ڈرائی فروڈ تحویل میں لے کر کاروائی شروع کر دی میرپور ماتھیلوں میں گنے کی کٹائی کا موسم شروع ہوتے ہی کاریگر مشین کے ذریعے گنے سے راس نکال کر گڑ بنانے میں مصروف ہیں سردی کی شدت کے ساتھ مارکیٹ میں گڑ کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا مسیح تفصیلات جانتے ہیں میرپور ماتھیلوں سے امداد حسین کی اس ریپورٹ میں گڑ کی مانگ میں اضافہ ہونے کے بعد کولو مشین مالکان کو روزکار کا سہرہ مل گیا گنے کی کٹائی کا عمل شروع ہوتے ہی دیائی علاقوں میں کئی گڑ بنانے والی مشینیں چالو ہو چکی ہیں گاؤں مکین عبد المالک جو کوئی دیائوں سے گڑ بنا کر مارکٹ میں سپلائے کرتا تھا لیکن کچھ سالوں سے گڑ کی فروخت میں کمی کے باعث مایوس تھے روان سال اچانک گڑ کی مانگ میں اضافہ سے کاریگر عبد المالک کا روزکار کھل گیا گڑ بنانے کے کاریگر عبد المالک نے اپنی بیوی بیٹے سمیت کئی دنوں سے گڑ بنانے کا کام شروع کر دیا ہے عبد المالک صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے مشین کو چالو کر کے گنے سے رس نکالنے کا عمل شروع کر دیتا ہے رس نکالنے کے بعد اسے بڑی کڑھائی میں گرم کر کے اس کی پت تیار کی جاتی ہے اور اسی ایک بٹھی میں رکھ کر خوشک کرنے کے بعد گڑ کے پیڑے بنائے جاتے ہیں عبد المالک گڑ تیار کرنے کے بعد میرپر ماتھلو جروع سمیت دیگر عزلہ میں سپلائی کرتا ہے جس سے اس کا اچھا روزکار چل پڑا ہے جلہ معصوم کماندی عمدی لوگ کماندی لینے مزوری تھے ملتے پیڑنوں تھا اسا اپنا حصہ گھن دوں اندین علا صلی اللہ صالدہ گزر بسر بھی تینے اور شاہر دے بچے لوگ عمدن ہوئے اپنا سیٹھی گڑ گھن دیں پارے آلے بھی گڑ گھن دیں روزنگر سے اتنے ہی مسید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز